جب سے ڈلی کا شراب گھوٹالہ کھلا ہے اور جب سے کیج ریوال شراب گھوٹالے کے کیس میں پکڑے گئے تب سے ایسے ایسے خلاصے ہو چکے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو راجنیتی بدلنے آئے تھے بوس خود ہی اس طرح سے بدل جائیں گے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا لیکن شراب گھوٹالے میں ویسے تو آئے دن نئی باتیں پتا چلتی پر اب کیج ریوال پر ایسا خلاصہ ہوا ہے جسے سن کر کان سے دھوان پھیک دے گا کیج ریوال پر ایڈی کی چارٹ شیٹ میں اور گمبیر آروپ لگ گئے ہیں ایڈی کا آروپ ہے کہ کیج ریوال نے شراب ویپاریوں کو دھمکایا تھا آپ سوچئے کیسی کیسی باتیں سننی بچی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیج ریوال پر آروپ لگا رہی ہے ایڈی کہ یہ تو دھمکا رہے تھے شراب کاروباریوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کرنے کا بھی آروپ لگ گیا ہے ڈلی میں رشوت نہیں دینے پر پنجاب میں پریشان کرنے کا آروپ لگا ہے سوچئے یہ وہی کیج ریوال ہیں جو راجنیتی بدلنے آئے تھے اور جن پر اب شراب گھٹالے کے آروپ میں کیس میں ایسے ایسے آروپ لگ رہے ہیں کہ ہر کوئی سن کر حیران ہے ہم نے آپ کو کلی بتایا تھا کہ ایڈی کی چارٹ شیٹ میں کیج ریوال کو آروپی نمبر 37 اور آم آدمی پارٹی کو آروپی نمبر 38 بنایا گیا ہے ایڈی نے تو کیج ریوال کو شراب گھٹالے کا کنگ پین بھی بتایا ہے اور اس کے علاوہ کیج ریوال پر جو سب سے بڑی بات چارٹ شیٹ میں لکھی ہے اس کے مطابق ایڈی کا آروپ ہے کہ کیج ریوال رشوت لینے میں ڈائریکٹلی انوالت ہے آپ دیکھئے کہ ایڈی کی چارٹ شیٹ میں کیج ریوال پر آروپ کیسے کیسے لگ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جب دلی میں کچھ ہولسیلر سام آدمی پارٹی کو رشوت نہیں دے رہے تھے تو پنجاب کے ادھکاریوں کے ذریعے پنجاب میں ان کے بزنس کو نشانہ بنایا گیا دلی کے تیسرے سب سے بڑے ہولسیلر مہادیو لکر رشوت دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس پر ویجے نائر نے پنجاب میں ایک سائز ادھکاریوں سے کہہ کر جھوٹے بہانے سے پنجاب میں ان کی شراب فیکٹریوں کو بند کروا دیا کہا جا رہا ہے پھر مہادیو شراب کا لائسنس سرنڈر کر آیا اور اس کاروبار کو اپنے چنندہ ہولسیلرز کو آبانٹید کر دیا یہ ایڈی چارشیٹ میں لکھ رہی ہے یعنی ایڈی کے آرومپ کے مطابق کجروال دلی میں شراب کاروباریوں سے بسولی کروا رہے تھے اور ایڈی کی چارشیٹ سے تو یہی آرومپ لگ رہا ہے کہ اگر یہاں رشوت نہیں دوگے تو وہاں تم کو ہم پریشان کر دیں گے پنجاب میں بی جے پی بھی کہہ رہی ہے کہ کجروال جیل سے سرکار نہیں گینگ چلا رہے ہیں اور اگر نیتکتہ ہے تو اسطیفہ دینا چاہیے سنیے دلی کے سانسد منوستیواری کو پھر بتاؤں گا کجروال کے ایڈیوکیشن موڈل کی سچائی بھی آج سامنے آ گئی ہے میں پہلے بھی کہا تھا جیل سے گینگ چل سکتے ہیں سرکار نہیں لیکن ان کو گینگ چلانا ہے اب کیا ہے کہ گینگیشٹر کے سارے منی ٹریل پکڑ لیے گئے پہلی بار آدمی تو اربند کجریوال تو آرومپی بنے ہی ابھی تک جو سراب گھوٹالے کا جانچ ہوئی رہا تھا لیکن پہلی بار راجنیتک پارٹی آم آدمی پارٹی دیش کے اتحاس میں پہلی بار وہ خود آرومپی ہو گئی ہے ہم تو نیتکتہ والی جو اربند کجریوال کی بانی ہے اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ آرومپ اٹھے گا تب ہی ہم استفاہ دے دیں گے ابھی تو آرومپ چار سیٹ میں آ گیا اب تو دے دو چٹھی لکھو استفاہ دو ایڈی کی چار سیٹ میں ہوئے اس خلاصے سے کجریوال کی پریشانی تو بڑھے گی ساتھی پوری آم آدمی پارٹی پر سنکٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مشکلیں اربند کجریوال کو اوکٹوپس کی طرح جکڑتی جا رہی ایسا لگ رہا ہے کہ کجریوال کے آس پاس جو مشکلیں ہیں اس کی آٹھ ٹانگیں ہیں اور کجریوال کو ایک دم پکڑ لیا ہے دیکھیں کجریوال منی سسودیا ستندر جائیں جل میں بند ہیں اور تینوں ہی نیتاؤں کو زمانت نہیں مل پارے شراب گھٹالے کے آروپ کے معاملے میں آم آدمی پارٹی بھی آروپی بن گئی پارٹی دفتر اور پارٹی فنڈ سیز ہونے کا خطرہ ہے کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال بھی مشکل میں پڑ گئی ہیں سنیتا کیجریوال پر کوٹ کی سنوائی کا ویڈیو وائرل کرنے کا آروپ لگا ہے ادھر سواتی مالیوال والے معاملے سے پارٹی کو ڈینٹ لگا ہے آم آدمی پارٹی کے منتری ویدایق بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں مطلب اوکٹوپس کی طرح کیجریوال جکڑ لیا ہے سمسیہ انہیں اوکٹوپس کی طرح کیجریوال ویسے تو اربین کیجریوال اور ان کی ٹیم دلی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے بھائی یہ سب تو چلی رہا ہے جو دعوے کرتے تھے جو پکچر بتاتے تھے کہ ارے دلی میں یہ کر دی وہ ساری پکچر وہ پھٹا پوسٹر اور نیچے پیچھے نکلا جیرو والا حال ہو رہا ہے سب سے بڑا دعویٰ یہ لوگ ایڈوکیشن سیکٹر میں بدلہ کو لے کر کرتے ہیں کیجریوال سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ دیش میں سب سے اچھا ایڈوکیشن سسٹم دلی کا ہے دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھائی کا ستر پرائیویٹ سکولوں سے بھی بہتر ہے سرکاری سکول کے بچوں کا پاس پرسنٹیج یعنی پاس ہونے کا پرسنٹ پرائیویٹ سکولوں سے بھی اچھا ہے ایسے دعویٰ کر کے ایرون کیجریوال اور آمادنی پارٹی منی سزہودیا کو دلی میں شکشہ کرانتی کا جنک بتاتے رہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ منی سزہودیا شراب گھوٹالے کے معاملے میں فلال جیل میں اور جس شکشہ موڈل کا ڈینڈورہ آمادنی پارٹی پیٹتی ہے اس کی سچائی بھی آپ کو بتاتا ہو ایک رٹی آئی کے جواب میں دلی کے شکشہ بھی بھاگ نے بتایا کہ دوہزار تئیس چوبیس میں دلی کے سرکاری سکولوں میں نووی کلاس کے ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اکتیس بچے پھیل ہوئے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اکتیس بچے پھیل ہوئے ہیں پاس نہیں اور دوہزار بائیس تھے اس میں نووی کلاس کے اٹھاسی ہزار چار سو نو بچے پھیل ہوئے تھے یعنی ایک سال میں پھیل ہونے والے بچوں کی سنگیہ بڑھ گئی دلی میں کیا شکشہ موڈل ہے بوس اسی طرح دوہزار تیس چوبیس میں گیاروی کلاس کے اکیابن ہزار نو سو چودہ بچے پھیل ہوئے ہیں جبکہ دوہزار بائیس تیس میں ایک گیاروی کی کلاس میں چوہن ہزار سات سو بچپن بچے پھیل ہوئے ہیں یہ ہے کجریوال کا ایجوکیشن موڈل بوس لاکھوں ہزاروں بچے پھیل ہو جا رہے ہیں پاس نہیں ہو پا رہے ہیں اور فیل ہونے والے بچوں کی سنگیہ بڑھ رہی ہے پتہ نہیں ہو نیو یارک ٹائمز کیا دیکھ کے چھاپا ہے عام آدمی پارٹی دلی میں سرکاری سکولوں کا کائی کلب کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ نئے سکول بنا دیے کئی سکولوں میں نئے کلاس روم بنا دیے اس کی حقیقت بھی دیکھئے یہ دلی کے سرکاری سکول کی تصویر ہے یہ ویڈیو بی جے پی نے شیئر کیا ہے سکول کے بار پانی ہی پانی دکھ رہا ہے گھٹنوں تک پانی سے ہو کر چھتر جا رہا ہے اب کوئی کہنے کو یہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی اچھا بچوں کو سویمنگ بھی تو سکھنا چاہیے نا تو تہرتے تہرتے نہ چلے جائیں بچے کسی دیکھے ایک اور ویڈیو دیکھئے اسے بھی بی جے پی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے ڈلی کے سرکاری سکول کے کلاس روم میں پانی بھرا ہوا ہے ٹیچرز اس پانی میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں سکول کے کمپاؤنڈ میں بھی پانی بھرا ہوا ہے یہ ہے ڈلی ایسے ویڈیو دکھا کر بی جے پی آمادنی پارٹی کو گھیر رہی ہے کہ یہ کون سا سسٹم سدھار ہے بہت کیج ریوال ڈلی کی سطح میں فری بجلی پانی کے مدے پر تو آئے تھے شکشہ کا حال تو دیکھ لیا اب پانی بجلی بھی سنیے ڈلی والوں کو اسی مدے پر سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے پانی کی کلت تو آپ کو دکھائی تھی ڈلی میں کیسی ہے اب ڈلی میں بجلی کے دام بھی بڑھ گئے ہیں ڈلی میں دو بجلی کمپنیوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی بی وائی پی ایل نے بجلی کی قیمت 6.15 پر تیشت بڑھا دی ہے اس سے پوروی دلی اور سنٹرل ڈلی پر بھاویت ہو ڈلی میں بجلی کے دام بڑھنے پر بجلی نے آمانی پارٹی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا بجلی آروب لگا رہی ہے کہ کھیجریوال سرکار دلی کے لوگوں کو لوٹ رہی ہے اور اس کے ویروض میں بجلی کل ڈلی سچی والے پر پردرشن کرے گی بجلی کی نیتا ویریندر سسدیوہ کو سنیے پھر بتاؤں گا بجلی کی بڑی قیمت پر آمانی پارٹی پہلے کیا کہتی تھی اور اب کیا کہہ رہے ہیں پی پی ایسی کے نام پر 8.75% ٹیکس بڑھائے گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا بل ڈل گنا ہو گیا اور یہ چوری بینا بتائی کی گئے کوئی اپرووال نہیں لی گئے چپ چاپ لوگوں کے بل بڑھ گئے جس کا بل اگر دو ہزار آتا ہے تو اب دیکھیں گے تو تین ہیار سوپر بجلی کے ان بڑی دروں کے خلاف بھارتی جنتا پارٹی کل شکروار ڈلی سچی والے پر پردشن کرے گی اور اس سرکار کا شتیفہ مانگے گی یا یہ بڑی درے واپس دینے کے لیے مجبور کرے گی ارویند کیجریوال اور ان کی سرکار نے جتنے یوٹن مارے ہیں اس میں بجلی کا مدہ بھی شامل ہے ڈلی میں مہنگی بجلی کو لے کر آمانی پارٹی کا سٹینڈ 2012 سے لے کر 2024 تک بہت بدل گیا بھائی 2012 میں جب کیجریوال دلی کے مکھی منتری نہیں تھے تب کہا کرتے تھے کہ دلی سرکار اور بجلی کمپنیاں مل کر بجلی کے ریٹ بڑھاتے ہیں اور برہشٹ اچار کرتے ہیں جبکہ آج دلی سرکار میں منتری آتیشی جی کہہ رہی ہیں کہ بجلی کمپنیوں کے پاس یہ پرابدھان ہے کہ وہ بجلی کے ریٹ بڑھا سکتی ہیں سنیے جرہ دونوں بیان اس کے اوپر ہم نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ بجلی کی کمپنیاں یہ کہہ کے ریٹ بڑھا رہی ہیں کہ ان کو گھاٹا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے سب نے اپنے ایکاؤنس میں بھاری کو گڑھ بڑھ کرکھی ان کو گھاٹا نہیں ہو رہا ہے ان ساری کمپنیوں کو بھاری منافع ہو رہا ہے ان بجلی کی کمپنیوں کو اور اس بات کے سبوت ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ کس طرح سے بجلی کی کمپنیاں سرکار اور دلی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن ڈی آر سی کے ساتھ مل کے یہ تینوں مل کے ڈی آر سی دلی سرکار اور بجلی کی کمپنیاں تینوں مل کے رشتہ چار کر رہی ہیں ڈسکوامز کے پاس یہ پراؤدھان ہوتا ہے کہ اگر انہیں خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ بہت پیک پاور کا یوزج ہوتا ہے ایکسٹرا پاور خرید نہیں پڑے تو وہ شورٹ ٹرم بیسس پہ اپ ٹو سیون فائی پوائنٹ فائی پسنٹ پی پی ایسی بڑھا سکتے ہیں اس دوران میں جب انہوں نے مہنگی بجلی خریدی ہے یہ پرافدھان کوئی نیا نہیں ہے یہ پرافدھان پچھلے دس سال سے زیادہ سے آلرڈی ڈی آر سی دوارہ دیا گیا ہے یہ کہیں پر بھی ڈلی سرکار دوارہ ڈی آر سی دوارہ بجلی کے دام نہیں بڑھائے گئے ہیں دیکھئے آپ کو کرنٹ وہ بجلی کے دام بڑھنے سے لگ رہا ہے یا کیجریوال جی کے بیانوں کو سن کے لگ رہا ہے ان کی پارٹی کے بیانوں کو سن کے لگ رہا ہے یہ تو آپ ہی تیکھی آج بجلی کمپنیوں نے جو دام بڑھائے ہیں اسے ایک طرح سے آتشی جسٹیفائی بھی کر رہی جبکہ کیجریوال پہلے کہا کرتے تھے کہ بجلی کمپنیاں سرکار کے ساتھ مل کر بھرشتہ چار کرتی گجب پلٹی مارے ہیں آرون کیجریوال اور ان کی پارٹی کیجریوال موڈل میں بجلی کے ساتھ ساتھ پانی بھی تھا جس کا کیجریوال بڑے گرب کے ساتھ پرچار کرتے تھے ڈلی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کبھی لوگ پانی کے لیے ترس جاتے کبھی دلی ہی پانی میں ڈوب جاتے اب یہ ایک مہینے پہلے تک ڈلی میں بھینکٹ جل سنکڑ تھا لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے اب ڈلی کا حال یہ ہے کہ بارش میں ڈلی کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں رہی سہی کسر مونک نہہر ٹوٹنے سے پوری ہو گئی مونک نہہر جس سے ڈلی کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی بوانہ کے پاس مونک نہہر کا کنارہ کاریب 20 پھوٹ تک ٹوٹ گیا ہے جس سے بوانہ اور جے جے کولنی میں پانی بھر گیا بوانہ میں تو لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا لوگوں کے گھروں میں رات سے کھانا نہیں بنا ہے لوگ بھوکے ہیں بجلی نہیں آ رہی اور آروپ ہے کہ ڈلی سرکار کی طرف سے بھی کوئی راہت نہیں مل رہی بوانہ سے یہ گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے پھر آگے کی بات تو بتا ہوں گا نور ڈلی کے جے جے کولونی کے ایف بلوک پر ہوں اور تصویر دیکھو کیا حالت ہو چکی ہے ڈلی کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور یہ تصویر اپنے اپنا بیان کر رہی ہے کہ اس وقت جے جے کولونی نور ڈلی یا پوری ڈلی کے آس پاس کی بات کیا حالت ہے پانی پانی ہو رکھا پوری کولونی میں پانی نیر ٹوٹی ہوئی ہے کم سے پچیس کھوٹ پوری نیر ٹوٹی ہوئی ہے پچیس کھوٹ ہم دیکھتے ہیں نیر پوری ٹوٹی ہے پوری نیر کا پانی کولونی با رہا ہے صبح سے بکے رات سے بکے فیملیوں گھر میں کھانی بنو انچہ پوچھ بولا گیا کہہ رہے آپ اپنا ہے دیکھ لو اس کے بعد ہم لوگ اپنا دیکھیں گے تو یہ پرشاستان کے جواب جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور مجبور ہیں وہ نہ گھر سے باہر نکل پا رہے ہیں نہ گھر کے اندر جا پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کافی تکلیف ہے ہو رہی ہیں کام کاج کو لے کر بتا جا رہا ہے یہاں پر بزلی بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر پرساسنک کے ٹیم کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے اب اس پہ آتیشی جی سے کچھ پوچیے گا تو وہ ایک ایکسپلینیشن دے دیں گی ایکسپلین بہت اچھا کرتی ہیں کہ بھائی کہتے گی پہلے بھی ایسا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہنے میں کیا جاتا ہے منق نہر ٹوٹنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور اس لے کر بی جے پی بھی ڈلی سرکار پر حملہ بھر ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی مرمت نہیں ہوگی کیر نہیں کیجئے گا یہی نہ ہوگا بی جے پی نے کہا کہ دلی میں یا تو پانی نہیں آتا ہے یا پھر پانی بھر جاتا ہے سنیے بی جے پی سانسد منوستیواری منیک نہر آتی ہے جس سے پانی دیا جاتا ہے اس کی یہ گھٹنا ابھی ہمارے پاس تھوڑے دیر پہلے میں پی سی میں آنے سے پہلے پتا چلا ہے تو دیکھئے جب کسی بھی چیز کی مرمت نہیں ہوگی جب کسی چیز کا کیر نہیں ہوگا تو اسی طرح کا سماچار ہم کو ملتا ہے بہرحال ابھی ہم لوگ اپنی اصطر سے اس کو کیا کر سکتے ہیں لیکن دلی سرکار کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بھی بہت پریسان ہیں یا تو پانی ختم ہو جاتا ہے یا تو پانی بھر جاتا ہے گاڑی دوب جاتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے تو کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے پانی بھر گیا تو کسی اور کی وجہ سے ہوا ہوگا لیکن جو کچھ بھی اچھا کام ہوا وہ کیجریوال جی نے کر آیا باقی جو خراب ہوتا ہے وہ کوئی اور کرتا ہے یہ سیمپل حساب رہا ہے یہ ہی چلے گا آپ کے پوچھنے سے کیا ہوگا میرے پوچھنے سے کیا ہوگا لیکن کیجریوال جی شکشہ پانی بجلی تینوں سبجیکٹ میں آج پھیل دکھ رہے ہیں